تو اسلام علیکم کیا حال ہے بھائیو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خریت سے ہوں گے اور میں بھی خریت سے ہوں ہمارا چینل ہے ساکی زو آپ اس پہ نئے آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو لائک کر لیں سکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہاری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ایک بھائی کا مورو کا فام ہے یہاں میں پہنچا ہوں تو ویڈیو بہت اچھی بنے گی ویڈیو کو میس نہیں کرنا سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے ساتھ میں بھائی کا انٹرویو بھی لیں گے اور پرات کے بارے میں پوچھیں گے اور نسل کے بارے میں پوچھیں گے تو سب سے جو انپورٹن بات ہے وہ بھی بھائی سے پوچھیں گے جو آنسو پہکنے والی بات ہے وہ بھائی سے پوچھیں گے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو آج آئے بھائی کا انٹرویو شروع کرتے ہیں اور اس سے جو انپورٹن بات ہے نا وہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا آل ہے بھائی جان ٹھیک ہو جی الحمدللہ آپ سنا ہو شکر اللہ کا آپ سنا ہے ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا فام بنائے ہو ہم نے وزٹ کیا ہے ویڈیو شروع کر دی ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس کتنے پیر اویلے بل مجود ہیں تقریبا پندرہ سے سولہ پیر ہے ان میں کون کون سی نسل شامل ہیں اس میں سب سے پہلا جس کا نمبر ہے وہ ہے جاوہ اس کے بعد ہے سباز سباز سفید ہے بھورا ہے اور چین نسل پانچ نسل ہے ماشاءاللہ بھائی نے پانچ نسل بتائی ہے تو جو سب سے انپورٹن بات ہے جو ہمیں کمنٹس بار بار آتے ہیں کہ مور پہلا پاتا ہے اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہیں کہ مورنی آنسو چوستی ہے اس کے بعد جو کس جو ہے اور کچھ بھی وہ چوستی اس کے بارے میں آپ کا کیا خواہل ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا اس کی کیا وجہ آپ کا تجربہ ہو گیا ماشاءاللہ سب سے پہلے بھائی جان لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا کہ کیا معاملہ ہے یا کیا نہیں ہے لوگ اپنے پاس ہی باتیں بنا لیتے ہیں ہمارا فارہ میں ہم نے سب کچھ لائف دیکھا ہے یہ جو انسو فینکنے والی بات ہے یہ سرا سرا غلط اور جھوٹ ہے مور کوئی انسو نے فینکتا اور نائی روتا ہے ٹھیک ہے مور جب پہل پاتا ہے نا یہ جو اس کی دھوم ہوتی ہے نا اس کو اس طرح کر لیتا ہے اس طرح وہ گولائی میں ٹوکرا نمار جیسے ٹوکرا بنا ہوتا ہے نا اس طرح کار لیتا ہے جیسے چھتری ہوتی ہے اس طرح کرتا ہے اس وقت نا مورنی جو ہوتی ہے نا وہ اس کے سرد گرد گھومنے لگتی ہے ماشاءاللہ جب مورنی گھومنے لگتی ہے نا مور اور تھوڑے آگے جا کر نا مورنی بیٹھ جاتی ہے یہ اس کے اوپر گریڈ کرتا ہے اس طرح مرگا کرتا ہے مرگا ماشاءاللہ اچھا یہ کلی ارلا آپ نے لائیو دیکھا ہے جی ہم ہر روز دیکھتے ہیں ہم ہر روز فارم میں ہوتے ہیں ہم تو کئی بار دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بھائی نے کلیر لی بتا دیا ہے کہ جو آنسو والی بات ہے نا وہ چوزتی ہے یا جو بھی ہے وہ زب جھوٹ ہے تو یہ مورنی کی طرح مورنہ مرگے کی طرح بلکل پکڑتا ہے تو اس کو خوراک وغیرہ کیا ڈالتے ہیں اس کو نا ہم زیادہ تار نا دیسی خوراک ڈالتے ہیں ٹھیک جس میں گندم ہے مکی ہے جوار ہے باجرہ ہے اس کے بعد ہم کبھی کبھی نا سرسوں بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نا یہ نا جو لوسان ہوتا ہے نا پنجابی میں اس کو ہم ان کے لئے لیلاتے ہیں اتنا سا ان کو بھی ڈال دیا یہ بس کھاتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی جان ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھا انٹرویو دیا ہے تو اس نے وہ وانسو والی بات کلیر علی بتا دی کہ یہ جھوٹ ہے مورنہ مرگے کی طرح پکڑتا ہے تو بھائی جی میں بھائی سے انٹرویو لیا ہے تو آج ہے میں ایک اور بات بھائی جان ہمارے پاس بچے بھی ہیں بچے بھی ہیں آپ کے پاس جو ہمارا اصل بزنس ہے وہ بچوں کا ہم جو بڑے بریڈر پیار ہیں ہم وہ سیل نہیں کرتے اب ہمارے پاس پندرہ سولہ سب ہی لگے ہوئے کسی کے ساتھ ایک مرنی کسی کے ساتھ دو مرنی مختلف کلر میں بریڈر بھی ہیں مختلف کلر کی مرنیاں لگائی ہیں ان میں سے جو انڈے آئیں گے ان میں سے مختلف نسل کی بریڈ بھی آئے گی اور ہم بچے سیل کرتے ہیں اچھا نا جو سب سے پہلے آپ نے جاوہ بتایا تھا نا اس کے بارے میں کیا کھالے اس کا پیر ایک ماہ کا دو ماہ کا سال کا وہ کتنے میں دیں گے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ایک ماہ تاکی رہ سکتا ہے اس کے بعد ہمارے گاہ کی تنے ہیں کہ وہ لے جاتے ہیں اچھا وہ کتنے میں ہوتا جاوہ کا ہم تقریبا پندرہ آزار میں سیل کر دیتے ہیں اگر کوئی آپ کے چینل سے آیا نہ ہماری طرف تو ہم اس کے ساتھ مکمل پیار محبت کریں گے ہمارے پاس اس وقت بھی دو اڑائی سو بچہ مجود ہیں ماشاءاللہ اور ہمنا تقریبا ایک سال میں ماشاءاللہ یہ بہت نا منافع بخش کرو بار اس کا اتنا خرچہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور منافع اس میں اتنا ہے کہ آپ کی سوچ ہے ہم تقریبا ایک سال کبھی پندرہ سولہ پیئر کون سے اتنے زیادہ ہیں ہم تقریبا تقریبا ایک سیزن کے کما جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت پرہ ابھی ہمنا اس کو بڑھانے لگے ہیں پندرہ سے پچاس کے قریب ہم جانے لگے ہیں پچاس پیئر لے آئیں پندرہ پہ بھی وہی محنت پچاس پہ بھی وہی محنت محنت سیمی ہے لیکن ہم سٹارٹ تھوڑے سے کریں تجربہ ہوگا بیماریاں بھی آتی ہیں ڈاکٹر بھی بلانا پڑتا ہے اس لیے تھوڑے سے سٹارٹ کریں ایسا ایسا جوں ہی تجربہ ہو جائے اب ہمیں بھی تجربہ ہو گیا ہم نے دو سال صرف یہی رکھے ہیں اب ہم اس کو انشاءاللہ پچاس پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے میر بانی تینکیو بائی نے انٹرویو بائی نے دے دیا ہے تو آج ہے میں ان پیروں کا آپ کو شوق کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں نہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جاوہ کا ایک پتھا مجود ہے ماشاءاللہ جو سفید رنگ کی مورنیاں سفید رنگ کا مور ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ مجود ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سفید رنگ کا مور ہے اس کے بعد چینہ مور ہے اس کے ساتھ مرنیاں سفید رنگ کی بھی ہیں مرنیاں سفید رنگ کی بھی ہیں بوری بھی ہیں بلیک بھی ہیں اور چینی بھی ہیں اس کیج میں ٹھیک ہے تو یہ ان کے پیر ہے تو ان کی مختلف نسلیں آئیں گی ٹھیک ہے یہ تین نار مجود ہیں اس کے ساتھ چھ مرنیاں مجود ہیں تین نارک کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کے واضح ہے نظر آ رہی ہے ما شاء اللہ تو میں آپ کو باہر لے چلتا ہوں جو ساتھ سے انپورٹر جانواری نامو جاوا ہے تو وہ باہر میرا فیال ہے گیلری میں آ گیا یہ دیکھو ما شاء اللہ تو میں آپ کو اس کی طرف لے چلتا ہوں آ جائیں تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ جاوا اس کی دم کی ٹیل چیک کرے ما شاء اللہ کتنی لمبی جو بھائی نے سب سے مہنگا بتایا تھا نا پیر یہ وہ مجود ہے ما شاء اللہ اس کی دم کی ٹیل چیک کریں ما شاء اللہ کتنی خوبصورت ہے اس کی پتیوں کی ما شاء اللہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے ما شاء اللہ یہ سب سے مہنگا ہے نا جو بھائی نے وہ بتایا ہے ٹھیک ہے بہت پیارا اور بہت نیاب جانوار ہے ٹھیک ہے تو میں ایک اور کیج ہے وہاں لے چلتا ہوں آپ کو اس میں نا ما شاء اللہ اور دس مرنیاں میرا خیالیں لگی ہوئی ہیں صرف نر ایک ہی ہے سبز رنگ کا ما شاء اللہ تو اس کا شوق کریں ما شاء اللہ یہ بہت ہے یہ پیار اس میں بلیک رنگ کی مرنیاں ہیں چینی ہیں چینی اور بلیک ہی ہیں ٹھیک ہے تو نار صرف ایک ہی اویلیبل مجود جو ہے وہ سبز ہے ٹھیک ہے تو ان سے موک صرف نسلیں آئیں گی موک صرف کلر آئیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک اور کیج میں لے تو ما شاء اللہ اس میں نا تین مرنیاں مجود ہیں اور ایک نار مجود ہے مرنی چینی ہے دوسری بھی چینی ہے تیسری بھی چینی ہے تو ان سے مختلف نسلیں آئیں گی مختلف کلار آئیں گے بہت پیارا ان کا پیر ہے بھائی کہہ رہا ہے ہم میں بچے سیل کرتے ہیں وہ سب کچھ بھائی نے انٹرویو میں بتایا ہے تو یہ دیکھو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے یہ جانوار اور نیاب ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اینڈ کرتے ہیں میرا خیال تو میرا خیال ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو بہت اچھی بنی ہے بھائی نے نسلوں کے بارے میں بتایا ہے بریڈنگ کے بارے میں بتایا ہے سب کچھ بھائی نے بتایا ہے خوراک کے بارے میں بتایا ہے تو جو مہنگے پیر ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے تو دوستوں کے بھی شیئر کر لیں مس نہیں کرنا سکیپ نہیں کرنا ہے تک دیکھیں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لئے رضا دیل کے اللہ حافظ